دوستو اگر آپ بھی UPSC دوارہ پرتیورس آئیوجت کرائے جانے والی UPSC سیبل سرویس اگزام کی پرکشہ کی تیاری کر رہے ہیں یا پھر آپ ککشہ 9, 10, 11, 12 گریجویشن کہیں بھی ہیں اور تیاری کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی ان 9,99,000 لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے ہیں جو ہر ورس اصفل ہو جاتے ہیں اور اپنا نام بھی انس لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں جو ایک ہزار لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے شاید یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کے لئے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پرتیورس جانے کا راستہ ہی ہمیں نہیں پتا ہوتا دوستو اس ویڈیو کے بعد ایک چیز تو آپ کو بالکل ہی کلیئر ہو جائے گی کیا جس چیز کے لئے آپ اپنے جیون کے 5 سے 7 ورش دے رہے ہیں اپنی پوری جوانی دے رہے ہیں کیا اس چیز کے آپ لائک بھی ہیں یا نہیں اگر آپ پہلے تیاری کر چکے ہیں کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت مہتون ہونے والی ہے تو اندھ تک ضرور دیکھیں دوستو اکثر یہاں ہوتا ہے کہ کسی کے کہہ دینے بردے یوٹیوب پر کسی ٹوپر کا انٹریویو سننے میں سے یا پھر میرے اروز پڑوز آپ کی اروز پڑوز میں کوئی آئی ایس بن جانے سے ایسا آپ ربھاؤ پڑتا ہے کہ ہم بھی نکل پڑتے ہیں ایک اندھی دوڑ میں جس کا نہ کوئی چھوڑ ہے اور نہ ہی کوئی اندھ اور اس دوڑ میں ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ تو کچھ اور کرنا چاہتا ہے مگر دل آئی ایس پڑتے کا اور دل اور دماغ کی اسی کسما کرس کے بیس نہ تو ہم سی یو پی ایسی میں اپنے سو پر تیشت دے پاتے ہیں نہ ہی کچھ اور اگر پاتے ہیں اور پورا جیون اسی ایکزام کے اردگرد گھومتا رہ جاتا ہے اور اندھتا ہاتھ سکتی ہے تو کیول نیراش دوستو آپ میں اور ٹاپر میں کوئی اندھت نہیں ہے ایک ایسی جادو کی کنجی ہے ایک ایسا اتر ہے جو ٹاپروں کو پتا ہوتا ہے مگر آپ کو پتا نہیں مگر اس ویڈیو کے اندھتا تک آتے آتے وہاں جادو کی کنجی وہاں اتر شاید آپ کو بھی پتا ہو جائے گا اور شاید آپ میں ایسی بھی لوگ نکلیں گے آئی ایس آئی ایف ایس آئی ایر ایر ایس اور جب بن جانا تو اس ویڈیو پر آ کر ایک دنیوات ایک کمنٹ ضرور کر دینا کہ ساتھ آپ کی ویڈیو نے ہماری زندگی بدل دی اور سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا اس ویڈیو کو بلکل بھی نہ بھولیے گا دوستو سفلتا سفلتا تو قسمت کا کھیل ہے مگر محنت بھی نہ کریں یہاں تو غلط بات ہے نا دوستو لگاتار پانچ اٹم میں ایو پی ایسی میں اگزام میں کوالیفائی نہ کر پانا اس کے پاس چھٹے اٹم میں آئی ایس بن جانا یہاں ایک سپنا جیسا لگتا ہے مگر جہاں کا ہوت سچ ہوئی ہے آئی ایس نوپرگویل کی ایک ایس میں جہاں میں بات کر رہا ہوں اپنے چھٹے پریاس میں آئی ایس بنی آئی ایس نوپرگویل کی جنہوں نے چھٹے اٹم میں ایسی کا ایکزام کوالیفائی کیا کیول کوالیفائی ہی نہیں کیا پانچ اٹم تک جو لوگ ان کی نمدہ کر رہے تھے جو لوگ یہاں کے رہے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتی ان کے موہ پر بھی کرا رہا تمہ چاہ رہا ہے تو دوستو وہاں بتاتی ہیں کہ یہاں کیول اور کیول یہاں چیز کیول اسی لئے کر پائی کہ ان کو ایک چیز کلیر تھا ان کو ایک سوال کا جواب پتا تھا اس ایک سوال کے جواب نے ان کی زندگی بسل دی اور وہ سوال تھا کہ میں آئی ایس کیوں بننا چاہتی اور یہی سوال آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ آئی ایس کیوں بننا چاہتے ہیں دوستو یہ سوال بہت ہی آسان ہے کوئی کہے گا پیسو کے لئے کوئی کچھ کہے گا پر اس چیز کا بھی میں خندن آگے کی ویڈیو میں کروں گا مگر اس سے پہلے سنتے ہیں آئی ایس نکر گویل کی یہ چھوٹی سی کلپ آپ کیوں ایک آئی ایس آفیسر یا کیوں ایک آئی پیس آفیسر یا پھر کیوں ایک بیوروکراد بننا چاہتے ہیں آپ خود سے بیٹھئے کوئیشن کیجئے پتا لگائیے کی ایسی کونسی چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر کس کی وجہ سے آنے کے لئے اتنے اتصاہت ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب ہی لوگ اس چیز کو کسی ایک پیج پر لکھ لیجئے اور اس کو اپنے سٹڈی وال پر لگا لیجئے کیونکہ جب بھی کل کو آپ ڈی موٹیویٹیڈ ہوں گے یا کل کو آپ سوچیں گے کہ آپ سے یہ نہیں ہو رہا ہے تب یہی چار یا پانچ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرے گی آپ کو بتائیں گی کہ آپ نے at the first place اس کو کیوں شروع کیا آپ اس جرنی میں آخر آئے ہی کیوں دوستو یہ تو تھی آئیے سٹوپر نوپر گویل کی بات آئیے سنتے ہیں موٹیویشنل سپیکر اور آپ سب کے چاہیتے سونو شرما جی اس کے بارے میں کہہ کے تھی اور ساید ان کی بھی بات آپ کو بلکل جھوڑی ہوئی لگی گی جو میں نے ابھی تک کہا آئیے س کا فارم پچپن روپے کا ملتا ہے پستک بندار سے 55 روپیس only آپ خرید کے نہیں بنتے ریزن چاہیے کی کیوں بننا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک پائیں اگر آپ ریزن آپ روپے ہیں ایک پر آپ روپے ہیں آپ روپے ہیں روپے ہیں چلے سونو شرما جی کی بات چھوڑ دیں مگر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اور ٹاپر بھی اس کے بارے میں بلکل کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں جس پر ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں جی ہاں بلکل ایسا ہی سوچتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں آئیے شوٹی جیند دیش مک جو آپ سب کی چاہیتی ہیں ان کے اس ویڈیو پر اور اس سوال پر کہ آپ آئیے شکے بننا چاہتے ہیں ان کے کیا بیچارے اپنے آپ سے پوچھو کہ ایسا کیا ہے جس نے مجھے پوچھ کیا کہ میں یہ کریئر چلوں why is it اگر آپ کا why تگڑا ہے نا تو آپ پوری جورنیو سے اس لئے اپنے why کو why do you want to join the civil service why do you want to clear this exam that is very very important so don't start کہ اگر کروں گا تو اچھا وہ مل جائے گا prestige مل جائے گی اگر آپ prestige کو سوچ کر اگر آپ civil service کا exam دینے جا رہے ہیں تو my dear friends زیادہ دنوں تک وہ آپ کو motivate نہیں رکھ بائے گا دوستو یہ تو بات تھی UPSC کے کچھ toppers اور motivational speakers کی مگر کیا آپ سوچ چکتے ہیں کہ دیش کے راشترپتی جانے مانے راشترپتی ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام بھی اس بارے میں کچھ ایسے ہی بچار رکھتے ہیں ایک بچے سے انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا کہ آپ کا ڈریم کیا ہے تو بچے نے کہا آئی اے ایس تو انہوں نے کہا why do you want to become آئی ایس اونسی clip کی کچھ چیزیں میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں اسے جڑا گمبیرتا سے سنیے گا my dream is to become an ias officer ias officer tell me tell me you are a smart fellow you are a smart boy as ias when you become ias fellow what will you do to the country you say you say what i am saying okay as ias officer repeat with me as ias officer i will remove the correction remove the correction okay now یہ تو پولو راشترپتی ias topper اور انہی لوگوں کی بات پر کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ bollywood hollywood میں بھی کچھ اسی طریقے کی باتیں پرچھلی تھے آئیے سنتے ہیں نیل بٹا سنناٹا کا وہ فیمس سین جس میں آپ پولوہ سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ias کیوں بننا چاہتے ہیں تو آئیے ان کا جواب بھی ایک بات سن لیتے ہیں آپ ias کیوں بننا چاہتے ہیں کیونکہ میں بائی نہیں بننا چاہتے یہ تو کچھ پرانی مووی تھی ابھی ریسنٹ میں tvf لے کے آیا تھا aspirants شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے وہ aspirants سیریز پوری دیکھی ہوگی مگر اس سیریز کا essence آپ لوگ نہیں سمجھ پائے ہوں گے تو آئیے سندیب بھئیہ کی ایک چھوٹی سی clipping ہم لوگ سن لیتے ہیں جس میں سندیب بھئیہ پوچھتے ہیں کی تو ias کیوں بننا چاہتے ہیں شاید یہ آپ کو تو یہ بتا why do you want to be an ias officer سندیب بھئیہ دیش کی سیوا کرنی ہے دیش کی لے کچھ کرنا ہے انتو انٹو وڑا انسر ہے پینل کو امپریس کرنے کے لے ہر کو یہی بولتا ہے مانے بھی ہوئی کہی تھی بھی اس میں ایک چکر ہو رہے دیش کی سیوا تو اور کوئی کر رہا ہے اچائے والے سے لے کر بڑا بیزنس میں سپورٹس من سے لے کر سپرچول گروپ کسان ٹیکس پیر ٹیکس تو سبھی دکھتے ہیں ہاں سب دکھیں یہ تو دیش کی سیوا کر رہے ہیں تو ias بن کے دیش کی اسی کونسی سیوا کر لے گا تو با باتا موسیقی 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 بننا چاہتے ہیں ان کی باتیں لگے باقی تو نہیں بننا چاہتے ہیں اس بار سے بھولتے سب ہیں تو جیدی اب دس بیس میں ہیں تو بھی بولیے من اپنی تاریف کرنا اپنے موں سے اپنی تاریف کرنا میاں مٹھو بننا اچھی بات نہیں ہوتی نہیں بولنا چاہیے چلے یہ تو اچھی بات ہے کہ سماس سیوہ کے لیے کئی آئی ایس بننا چاہ رہے ہیں آپ میں اسے بھی کئی لوگ ہوں گے جو ہوں گے کرپیا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا اور ویڈیو کے بعد من بدلہ یہ بھی ضرور بتا دینا پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو سبتہ کے لیے پاور کے لیے پیسے کے لیے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی کچھ ڈیوی کرتی سر کہہ رہے ہیں آئیے ان کو سن لیتے ہیں باگ میں رہتا ہے وہ ہے سبتہ یعنی کہ پاور ان کو لگتے ہیں بس ایک پاور ہاتھ میں آ جائے پھر آپ یہ بات کہنی سکتے ہیں اچھی بات ہے بھی نہیں کہ میں پاور کا بھوکھا ہوں میں سبتہ کا بھوکھا ہوں اس لی میں یہ سپرنا چاہتا ہوں ٹھیک بات نہیں ہے بات ٹھیک ہے بھی نہیں اور سننے میں تو خراب لگتے ہیں جن کا اصلی پرپس یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ایسی نوکری میں جاؤں جہاں مجھے خوب پیسہ کمانے کا موقع ملے میں رشوت لوں میں رشتہ سار کروں تو ان کے من میں آتا ہے کہ کیا میں بول دوں کہ میں رشوت لینا چاہتا ہوں میں پیسہ کمانا چاہتا ہوں وہ سمجھدار ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ سب نہیں بولنا ہے نہیں بولتے ہیں چلیے یہ تو سب صحیح تھا مگر کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا دل ٹوٹا ہوگا یا پھر جو دہیج کے لیے اکچوری جو بولوں دہیج کے لیے جو آئی ایس بننا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے بارے میں بھی دبیگیرتی سار کچھ کہہ رہا ہے آئیے سنتے ہیں کسی ایمان میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان آئی ایس بن جاؤں گا تو اس کے بعد مجھے بہت موٹی رکم دہیج کی روپ میں ملے گی تو ایسے لوگ بھی ہیں کچھ سوالوں کے جواب دبیگیرتی سار یہ بھی دے رہے ہیں کیوں آپ کو آئی ایس بننا ہے اگر پوچھ لیا تو اس کے کیا جواب دینے تو ان کو سنتے ہیں مگر ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے انتے میں آپ کے لیے ایک ٹپ بھی ہے اور ایک گفٹ بھی ہے تو انتے تک ضرور سنیے گا اس کے علاوہ کئی سوالوں کے جواب اور ملنے والے ہیں کہ آپ آئی ایس آخر بننا کیوں چاہتے ہیں دو باتیں کہہ سکتے ہیں پہلا یہ کہ سر میں سیویل سیوہ میں اس جانا چاہتا ہوں کیونکہ سیویل سیوائیں کل میں لاکر ایک ایسا کومبینیشن ہمیں اپلپت کراتی ہیں جو کسی بھی انہیں سیوہ میں نہیں ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ وہ کومبینیشن کیا ہے وہ کومبو کیا ہے اس کومبینیشن میں سب سے پہلی بات جو بتانی ہے وہ ہے ڈیورسٹی ڈیویڈیا آپ کسی بھی نوکری میں جاتے ہیں تو عام طور پر آپ کو زندگی بھر ایک ہی کام کرنا ہوتے ہیں اور ایک ہی کام کرتے کرتے ہیں کوئی بھی رکتی اکتا جاتا ہے ایلینیشن ہو جاتا ہے منوٹنی ہو جاتی ہے ایک رستہ ایک سارتہ بوریت وہ سب ہونے لگتا ہے پھر کام کرنے کا مزہ نہیں کرتا ہے من کرتا ہے کہ نوکری چھوڑ دیں اور یدی آپ آئی ایس ہیں سپیشلی آئی ایس تو آپ کبھی کلیکٹر ہیں اس سے پہلے ایس ڈی ایم ای ڈی ایم ہیں اس کے بعد پھر آپ شکشہ بھی بھاگ میں چلے گئے بعد بھی من نہیں لگا اپنے سواستے بھی بھاگ میں ڈیریکٹر کا پدھ جوئن کر دیا جوئنٹ سیکریٹری بنے تو کیندر میں آگے ڈیفنس منسٹری میں آگے پھر آگے چلکہ سیکریٹری ہوم افیرز بن گئے ہوم افیرز سیکریٹری سوشل جسٹس بن گئے دنیا آپ ہر کے کام کرنے کا آپشن آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس بور ہونے کی فرصت ہی نہیں ہے آپ کو اتنا مزہ آتا ہے اس میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف آئی ایس میں ہوتا ہے اگر آپ آئی پی ایس بن گے آئی ایر ایس بن گے تو کیا کریں گے اس کا جواب یہ ہے کہ آئی پی ایس آئی ایر ایس آئی ایر ایس ان سب نوکریوں میں بھی ڈیپوٹیشنز کے سکوپ رہتے ہیں کہ ہاں زیادہ سمیں میں ایک ہی کام کروں گا یا کروں گی لیکن اس بات کی سمبھاونا ہمیشہ ہوتی ہے کہ میں ڈیپوٹیشن لے کر کسی دوسری فیلڈ میں کام کرنے کے لئے چلا جاؤں اور آج کل تو ڈیپوٹیشنز کا سکوپ اور بھی زیادہ ہو گیا ہے تو آج کل ایسا خوب دکھتا ہے کہ کسی بھی سیویل سرویس کا بیاکتی یدی اس کا کسی کشیتر وشیش میں بہت اچھا انٹریسٹ ہے پیشن اگر اس کا اس فیلڈ میں ہے تو عام طور پر اس کے ڈیپوٹیشنز سساہ کروا دیا اور ماؤنٹ ایوریسٹ فتح ہوتے ہی ان سکولوں میں لاکھوں بچوں نے ایڈمیشن لینا شروع کیا کیونکہ ان سب کو ایک رول موڈل مل گیا کہ اگر ہم بھی سکول جائیں گے تو ایسا کریں گے اور یہ سب کام کرنے والا بیقتی کو انہیں ایک ایپیس آفیسر ہے آئیس تو نہیں ہے تو کسی بھی سروس میں اگر آپ سیبل سروس میں ہیں تو آپ کو ڈیورشٹی کا سکوپ ٹھیک ٹھیک ملتا ہے دوسرا سکوپ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ڈیسیزن میکنگ بہت اونچے سرکی ہے آپ کے نرنائیوں سے آپ کا راج یا زیلہ یا دیش چلنے والا ہے تو کیونکہ ڈیسیزن میکنگ پاور آپ کے پاس بہت زیادہ ہے اس لیے آپ بہت بڑے پیمانے پر کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنے سماج کے لیے سماج سیوہ شبد نہ کہیے آپ کہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے سماج کے لیے کانٹریبیوٹ کرنے کا ڈیولپمنٹ میں کانٹریبیوٹ کرنے کا جتنا سکھ ان سیوہوں میں مل سکتا ہے اتنا سکھ کہیں اور نہیں مل سکتا کیونکہ میرے پاس نرنے کرنے کے ایک شمتہ ہوگی اور میرے پاس میرا ورگ پروفائل ایسا ہوگا کہ میں سماج کے کئی ونچت ورگوں کے وقاس میں مہتمون بھونے کا نبھا سکتا ہوں مثلا اگر میں سماجک نیائے منتارے میں جوئنٹ سکریٹری ہوں اور مجھے کسی ایک سماجک ونچت ورگ سے سمجھت پولیسز بنانے ان کو ٹھیک کرنے اور امپلیمنٹ کرنے کا کام ملا ہے تو میں اپنے جیونکال میں جتنا کر سکتا ہوں جتنا لوٹایا جتنا اس نے مجھے دیا میں اتنا واپس دے پایا یا نہیں دے پایا تیسرا آپ کہیے کہ سر میں ایک اچھی نوکری میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ فینینشل سیبلیٹی ہو یا فینینشل سسٹینیبلیٹی ہو یہ آپ کہیے کہ ویٹی پکش بھی اتنا مجبوط ہو کہ مجھے اپنی آجیوکا کے لیے چنتہ نہ کرنے پڑے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ سیبل سواوں میں ایسی آجیوکا بھی ہے کیونکہ بھارت سرکار کی کلاس ون کی جوب ہے اس میں جو ویتن ملتا ہے ہو سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے طلع میں ویتن کم رہتا ہو لیکن اگر ہم پورا پیکج جوڑ لیں اس میں ویتن بھی ہے بہت سارے صفیدائیں بھی ہیں ہیلس فیسیلٹیز ہیں ایڈیوکیشن فیسیلٹیز ہیں بہت سارا سمان ملتا ہے اس میں اور جو ہمیں گھر رہنے کو ملتا ہے جو کی بہت قائدے کا ایکومنڈیشن ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ملانے تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی پرائیویٹ نوکری کی طلع میں ایک اچھی آجیوکا میں بھی ہوتے ہیں اور چوتھی بات ایک ہے کہ سر ساماجک سمان ہر ویقتی چاہتا ہے اور سیبل سیوکوں کا جو ساماجک سمان ہے میں نے اپنی آگ سے دیکھا ہے وہ ساماجک سمان اپنے آپ میں ایک موٹیویشن ہے انسپیریشن ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا سامان ساماج میں ہو اور سیبل سیواؤں میں آ کر میں بہت آسانی سے اس سامان کو حاصل کر سکتا ہوں تو بینا اس بات کی چنٹا کے لوگ آپ اس سوارتھی سمجھیں گے آپ ان چاروں کی ہوا کومبینیشن بتائیے کہ یہ چیزیں مل کر مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں سیبل سیواؤں کی طرف بڑھو دوسرا آپ ایک بھاوناتما پرسنگ بھی اس کے ساتھ جھوڑ سکتے ہیں کوئی بچپن کی کہانی سوچ لیجیے ہوگی نہیں ہے تو سوچ لیجیے سوچیں گے تو شاید یاد آئی کہ سچ میں ایسی کہانی تھی جیسے کیا ہوتا ہے کوئی بیکن سیبل سرونٹ کیوں بننا چاہتا ہے عام طور پر کوئی نہ کوئی بچپن کی گھٹنا ہوتی جیسے جب میں پانچ وی کلاس میں تھا میرے سکول میں ایک اینور فنکشن ہوا اینور فنکشن میں ہمارے ڈی ایم صاحب یا ہمارے ایس پی صاحب چیف گیس بن کر آئے اور ان کا جتنا سمبان تھا پورے اس سکول میں میں نے دیکھا میں ٹیچرز کو دیکھا پرنسپل سر کو دیکھا بچوں کو دیکھا پیرنٹس کو دیکھا سب کی نظریں ایک ہی ویکتی پہ کیندیت تھی اور میں نے گھرہ کے پیرنٹس سے پوچھا کہ میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے بھئی اس سادی میں یہ تا سنبان اس کا کر رہے ہیں سب لوگ تب انہوں نے بتایا کہ ڈی ایم کا مطلب یہ ہوتا ہے پورا زیرہ سنبھالتا ہو ویکتی بہت یوگ یہ ہوتا ہے دیش کے سب سے مشکل اگزام پاس کر کے آتا ہے اس کے پاس اتنی پاورس ہوتی ہیں اور تب مجھے پتہ لگا کہ ہمارے اس سمیے کے وہ ڈی ایم یا ایس پی اتنے کرمٹ تھے کہ زلے کا ہر ویکتی ان کا دیوانہ تھا تو میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے اور تب انہوں نے کہا کہ اگر ایسا بننا ہے تو سیویل سے واؤ کی پریقشہ کو پاس کرنا ہوگا اور یہ آسان نہیں ہے بہت دم لگانا پڑتا ہے بس تب ہی سے میرے بال مند میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بڑے ہوکے سیویل سے وقی بننا ہے اور میں تب سے کسی میں کسی روپ میں اسی موٹیویشن کے ساتھ چل رہا ہوں ابھی تک تو بات ہوئی تھی کیول اس پر کہ جو سرویسز میں نہیں ہیں اگر وہ آئی ایس بننا چاہتے ہیں اور ہمارے پینل سے کئی آئی ایس آئی پی ایس عدکاری پر جڑے ہوئے ہیں جو خود آئی پی ایس سے آئی ایس بننا چاہ رہے ہو آئی ایس آئی ایس سے آئی ایس سے جو ہے دوسری سرویسز میں آنا چاہ رہے ہو اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے تو آئی پی ایس ہیں وکاس میڑا جی رنگ 3608 تو وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں آئی ایس سنتے ہیں پولیس چھوڑ کے آئی ایس کیوں بننا چاہ رہے ہو سر میں نے جب سے سر پرپریشن سٹارٹ کی ہے تو سر میرا فرسٹ ٹیم سر آئی ایس کے روپ میں تھا حالانکہ سر مجھے آئی پی ایس کے روپ میں ایک ویسٹ سیوہ میں جانے کا موقع ملا ہے سر اسیم کے مادیم سے لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی جو پوٹینشل ہے اس کا آئی ایس میں جیادہ اپیوک کر پاؤں گا کیونکہ سر آئی پی ایس کے تلنا میں آئی ایس میں لوگ آ چکے ہیں اور اب تک شاید آپ اپنے آپ سے پوچھنے لگ گئے ہوں گے کیا آخر آپ آئی ایس بننا کیوں چاہتے ہیں ابھی تک نہیں پوچھا تھا نا یہ سوال مگر آج پوچھئے کیونکہ آگے کے آنے والے جتنے بھی سال ہیں وہ کیول اور کیول اسی سوال کے اتر پر ریپنٹ کرتے ہیں کہ آپ آئی ایس کیوں بننا چاہتے ہیں اگر کیوں کلیر ہو گیا تو پورا راستہ کلیر ہو جائے گا مگر وہ کیوں بلکل سالیڈ ہونا چاہیے باہری نہیں ہونا چاہیے موٹیویشنل نہیں ہونا چاہیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ کیوں نہیں نکلنا چاہیے وہ کیوں نکلنا چاہیے آپ کے دل سے کہ مجھے سماج میں یہ بتلاو لانا ہے مجھے گھر میں یہ صحیح کرنا ہے یا پھر سماج کے پرتیعک ورگ میں مجھے کیا چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں تو اس چیز کو آپ کلیر کر لیجئے کیونکہ کیوں جہاں سے آ گیا وہ خاصی راستہ سوطہ ہی ہی صلب ہو جائے گا کیونکہ جب تک آپ خود سے سوال نہیں پوچھیں گے جب تک آپ کو جواب ملنا مشکل ہے دوستو جیسا ابھی تک کی ویڈیو میں آپ نے سنا سب سے ضروری سیبل سیوہ کی تیاری یا کچھ بھی آپ جیول میں کر رہے ہیں تو وہ ہے وائی آپ آخر وہ بہت کام کر کیوں رہے ہیں جیسے آئی ایس نفل گوئیل میں لگاتار پانچ اٹیمپ میں سفل ہونے کے بعد بھی چھٹے اٹیمپ تک پریاز کرتی رہی کیوں کیونکہ ان کو تیاری کرنی تھی ان کو آئی ایس بننا تھا اس کے بعد جیسا شرطی جین دیس کوپ نے کہا کی جب بھی دی موٹیویشن آتا تھا تو وہ وائی فیکٹر موٹیویٹ کرتا تھا اس کے علاوہ جب اے پی جی ابدال کلام نے اس بچے سے پوچھا کی why do you want to become آئی ایس تو وہ بچے کے پاس یہ تو تھا کہ مجھا آئی ایس بننا ہے پر اسے ایک دیش دیا ایک لکش دیا کی اسے آئی ایس بن کر کرنا کیا ہے اسے دیش سے ایک کرپشن نکالنے کی ذمہ داری اے پی جی ابدال کلام نے اسے راہ کے دور پہ دی کہ ہاں جب بھی تو ڈی موٹیویٹ ہوگا تو اس چیز کو دیکھنا کہ دیش میں برشت اچار بہت ہے اور اس برشت اچار کو ہم بڑھا کے رہیں گے ایک آئی ایس کے طور پر تو دوستو اسی طریقے کی موٹیویشنل اور اسپیریشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بدلاؤ کی چین کو نہ روکتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تلیس پدلاؤ کی ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو زیادہ زیادہ سوامی جی یہ کہتے ہیں take up an idea make that idea your dream work on that idea ایک وچار چھوڑی اس کے بارے میں سوچیں اس کے اپنے رگو رگو میں بہجانے دیں اور انتطور اس وچار پر منتھن کریں اور اسی وچار پر چلتے ہوئے اپنے جیون کو سارتک کریں تو ایک وچار لگیجی کہ مجھے دیش سے پریشتہ جار مٹانا ہے مجھے دیش میں woman empowerment پہ کام کرنا ہے مجھے دیش میں شکشہ پہ کام کرنا ہے مگر ایک وچار ایسا رکھئے جو آپ کو motivate کریں جو آپ کو بتائے کیا آپ آئیے ساں گھر کیوں بننا چاہتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو like, share subscribe کرنا بلکل نہ بھولیں اور ایسی ہی motivational ویڈیوز کے ساتھ ساتھ پریلیپس میٹس انٹرویو تک کی پولی تیاری کا crash course ہماری چینل بات آپ کو بلکل نیشورک ملے گا تو ابھی subscribe کرنا بلکل نہ بھولیں دنیا واد جائے ہر جائے بھارت ویڈیو پر ایک ملین لائکس اور ایک ملین کمیٹس کے بعد آپ کو ملنے جارہی ہے ایمڈا سمی کانت کی بک بلکل فری تو give away میں کمیٹ میں participate کریے